کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی بڑی منتوں مرادوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹا دیا بادشاہ کا وہ بیٹا بہت پیارا تھا ملکہ بھی اس سے ٹوٹ کر پیار کرتی تھی ایک لمحے کے لیے اس کو اپنے سے جدہ بھی کرتی تھی آہستہ آہستہ وہ بیٹا بڑا ہوتا گیا اب آہستہ کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ میرا بیٹا جب بڑا ہوگا میں جب بڑا ہو جاؤں گا تو میری سطنت کو کون سوالے گا جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو میری سطنت کی حفاظت کون کرے گا اس نے ملکہ سے کہا میرے بیٹے کو میرے ساتھ بیجا کرو وہ دروار میں بیٹے اس کو پتا چلے کہ سطنت کو کیسے ہنڈل کرنا ہے کیسے چلانا ہے ملکہ کہتی ہے نہیں آپ فکر نہ کریں میں سب کچھ سکھانوں گا وہ کہتی ہے سطنت کو سوالنا میں اپنے بیٹے کو خود سکھاؤں گی بادشاہ کہتا ہے نہیں سطنت چلانا ملک چلانا اتنا آسان ہی ہوتا بلاخر ملکہ نے زد کی بادشاہ ساں ہار گئے ملکہ ان کو اپنے پاس رکھتی ہر وقت اس کی ہر خواہش کو پورا کرتی اسی طرح چلتے چلتے شہزادہ حضور تیس سام کے ہو گئے اور ایک دن کیا ہوا وہ سیر کرتے کرتے باغ میں گئے باغ میں ان کے ساتھ قریضے بھی تھی غلام بھی تھے اچانک باغ میں ایک سام نکل آیا سام کو قریضوں نے دیکھا لاؤڈیوں نے دیکھا تو شور مچانے لگیں کسی مرد کو بلاؤ کسی مرد کو بلاؤ لوڑیوں بھی دیکھا دیکھیں باقی عورتہ بھی چلانے لگیں کسی مرد کو بلاؤ کسی مرد کو بلاؤ جب شہزادہ انہوں نے یہ آواز سنے سام کو دیکھا تو وہ بھی زور سے چلانے لگیں کسی مرد کو بلاؤ کسی مرد کو بلاؤ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ جوانی میں ہو آپ کے پاس طاقت ہو تو آپ ہر محارت سیکھ جائیں آپ کو زندگی میں ہر محارت سیکھنا پڑتی ہے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کا بچہ جوان ہو جائے وہ اس سیکھ جائے کہ مہمانوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے جب وہ جوان ہو تو وہ سیکھ جائے کہ دنیا میں بقام کیسے پیدا کرنا ہے جب وہ جوان ہو تو وہ اس سیکھ جائے کہ اس دوسوں کے سامنے کون کو کیسے بنوانا ہے یہ دنیا ہے یہاں پہ آپ کو ہر محارت سیکھنا پڑتی ہے آپ چاہے دوہو مہارت تیس مائنے کی عمر میں سیکھ جائیں آپ چاہے دوہو مہارت تیس سال کی عمر میں نہ سیکھیں